موسیقی تو بیٹا پھر اپنا رزق پاک کر اگر سجدوں کا مزہ مزہ نہیں آئے گا تمہیں سجد حضرت جیس سارے مزے ایک پاسے میں ایک مزہ نہیں کہہ رہا آم کا مزہ تربوس کا مزہ خجور کا مزہ بریانی کا سارے جتنے تم سمجھتے ہونا کہ یہ مزے ہیں ان چیزوں میں مزہ ہے سارے مزے ایک پاسے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا مزہ ایک پاسے لیکن مزہ آنا تب ہے جب رزق حلال ویسے نہیں مزہ جیسے دیکھو نا گاڑی بڑی زبردست ہے گاڑی کا مزہ آپ تب بھی لیں گے جب پٹرول ہوگا یہ تو کھڑی رہ گی آپ کی گاڑی آپ بیٹھے رہیں اس گاڑی میں مزہ نہیں ہو آپ کو دیں گے آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میں گاڑی میں بیٹھا ہوں گاڑی چلنی تب ہے جب اس میں اس کا پٹرول حلال رزق ہے اگر آپ نے سجدوں کا مزہ لینے اسی لیے تو ہمارے سجدیں بے ذوق ہیں اور حیران کن بات ہے گندے پانی کے نقصان کو سیانے سے سیانہ بھی مان رہا ہے آم سے آم بھی مان رہا ہے ریڑے والا بھی حضرت پناہ ریڑا روک کے نا تو بوتل میں وہ فلٹر سے پانی بھر رہا ہے اس سے بھی پوچھے نا بھئی فلٹر تو پانی کیوں لینہ ہے کروں نہیں لفتا نہیں وہ صاف نہیں کیوں گا گندہ پانی پینے نہیں حضرت صاحب جگر خراب ہوتا ہے گردے خراب ہوتے ہیں حضرت جی گندے پانی کے نقصان کو آم سے آم بندہ بھی مان رہا ہے لیکن میری سمجھ سے باہر ہے گندے رزق کے نقصان کو کیوں نہیں کوئی مان رہا ہے گندہ پانی صرف تیرے گردے اور تیرا جگر خراب کرے گا گندہ رزق تیرا ایمان خراب کرے گا تیری سوچ خراب کرے گا تیری نسلے خراب کر دے گا گندہ رزق اس کے نقصان کو مانی دیں تیری نسلے خراب کر دے گا گندہ رزق نہیں سردوں کا مزا لین ہے تو پھر رزق یہ حضرت ابراہیم بن ادہم لکھائی جی ایک گندہ لکمہ اندر جائے نا تو چالیس دن کے لیے ذکر کی اور سجدوں کی اور عبادت کی جو لذت ہے نا وہ بندے سے چھین لی جاتی ہے یہ نحوست ہے چالیس دن کے لیے لذت چھن جاتی ہے حضرت اور حضرت ابراہیم بن ادہم پہ یہ کیفیت تھی ذکر کریں لذت نہ آئے سجدہ کریں لطف نہ آئے وہ قرب وہ ذوک وہ شوک وہ آنسو سب ختم ہو گئے آپ بڑے گبرائے تھے اب اس وقت مسجد اقصہ میں تھے حضرت اور کیا کر رہے تھے ایک چٹائی نا اپنے اوپر مسجد کی جو اس کو اپنے اندر لپیٹ کے نا تو اپنے اللہ سے معافی مانگ رہے تھے باقی ہو گیا چالیس دن ہونے کو آئے تجھے سجدہ کرتا ہوں تو لطف نہیں تجھے پکارتا ہوں تو کوئی ذوک نہیں آنکھوں نے برس نہ چھوڑ دیا کیا گلتی ہے اب بیٹھے تھے تو چالیس بندے مسجد اقصہ میں دا کریں ایک بیچ میں بیٹھے باقی سا اور دائرہ بنا کے سامنے بیٹھے وہ جو بیچ میں اتنا وہ پوچھتے ہیں کیا ہم چالیس کے علاوہ بھی اس وقت کو مسجد میں ہیں سامنے سے ایک بندہ بولتا ہے اس وقت ایک چٹائی میں خود کو لپیٹے حضرت ابراہیم بن ادھام اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں اس نے کہا رو کیوں رہے ہیں انہوں نے کہا چالیس دن ہو گئے ان سے سجدوں کی ذکر کی حلاوت چھین لی گئے پھر پوچھتے ہیں ہوا کیا انہوں نے کہا یہ ایک دن کہیں سے خجوریں خرید رہے تھے ایک خجور زمین پہ گر گئی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ خجور جو خجوریں میں نے خرید دی ہیں نا ان میں سے گری ہے دیکھیں جو خجوریں انہوں نے خرید دی تھی یہ ان میں سے نہیں گری تھی انہوں نے یہ خجور اٹھا کے کھا لی یہ اس خجور کو کھانے کی نحوست ہے کہ چالیس دن ہو گئے ذکر کی لذہ چھین گئی ان سے لیکن ساڑا علیہ السلام پکا پتا ہے کہ حرام ہے ہم پھر بھی کھا لی پھر لطف کہاں سے آئے ہم اب بھی اسی بات پر کھڑا ہوں جو جو جس جس چیز میں آپ سمجھتے ہیں نا مزا ہے جس میں لطف ہے میں کہتا ہوں سارے مزے کٹھے کر لو اور ایک بار جو اس کو پکارنے کا مزہ سارے مزے اس مزے کو بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن مزہ آئے گا تب جب رزق حلا دوں گا جب لکمہ اس لیے پتر اپنے ہاتھ کو کھینچے گا اپنے ہاتھ کو اور اس کو سمجھا لینا وقت گزر جائے گا اس کو سمجھا لینا وقت جنت جا کے کھا تو مجھے پتا ہے حضرت جیتنے آپ اس وقت بیٹھے ہو سب سے زیادہ حضرت ہم پریشان ہی اپنے اپنی بچوں اور اپنی فیملی کی وجہ سی اور نبی اللہ علیہ السلام نے سب سے بتا دیا تھا ایک وقت آئے گا کہ بندے کے لیے سب سے بڑی عظمائش اس کے گھر والے بنیں گے اس اس طرح کی خواہشیں اس اس طرح کی ڈیمانڈیں کہ پھر بندہ پریشان ہوگی نہ پھر حرام کے راستے پہ چل نکلتا ہے میں اس کا آپ کو ایک کی طریقہ بتاؤں گا صبح اٹھ کے نہ محلق کے گروہیا کرو یہ تو پتر جس طرح باہر فتنے سر اٹھائے کھڑے نہ ایک بھی نہیں جے بچنا سرڈے میں چھو ان صرف وہ نہیں بچنا جیڑا سرگی اٹھ کے روئے گا باقی کسے نہیں جے بچنا پاہ میں پیسے والا ہے پاہ میں غریب ہے سرگی اٹھ کے نہ یا اللہ تو دن چاڑے ہیں میری طاقت نہ چڑے یا نہیں جا چاڑے ہی تیخیر تو مجھے پتہ ہے جیتنے آپ اس وقت بیٹھے ہو سب سے زیادہ تھا ہم پریشان ہی اپنی بچوں اور اپنی فیملی کی وجہ سے نبی اللہ علیہ السلام نے سب سے پہل بتا دیئے تھے ایک وقت آئے گا کہ بندے کے لئے سب سے بڑی عزمائش اس کے گھر والے بنیں گے اس اس طرح کی خواہشیں اس اس طرح کی ڈیمانڈیں کہ پھر بندہ پریشان ہو کے نہ پھر حرام کے راستے پہ چاڑنے کلتے ہیں میں اس کا آپ کوئی کی طریقہ بتاؤں گا صبح اٹھ کے نہ مالکہ گیا ہویا کروں گا یہ تو پتر